موسیقی ایئر ویز کے ذریعہ منسٹری آف ہیلتھ کو تاکہ 34 بینڈ کنٹریز جو ہیں ان کے فلائٹس کو شروع کر دی جائے اور ہوم کورنٹائن جو تھا چودہ دن کا اس کو گھٹا کر کے ایک ہفتے کا کر دیا جائے اور لگاتار ہم اس کے اوپر ریپورٹنگ دے رہے ہیں آپ کو پروبوزل جو ہے وہ سبمیٹ کیا گیا ہے کوئیت اور جزیرہ ایئر ویز کے ذریعہ منسٹری آف ہیلتھ کو اور اس سورسز کے مطابق مانے جائے تو ایک کمیٹی جو بنائی گئی تھی میٹنگ ہوئی تھی منسٹر آف ہیلتھ ڈاکٹر باسل سباق سے اس میٹنگ کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں ریپریزنٹیٹیف شامل تھے دونوں ایئر لائنز کے یعنی کوئیت ایر ویز اور جزیرہ ایئر ویز کے اور انہوں نے ایک نتیجے پہ یہ پائے تھے یا آئے تھے نتیجے پہ کہ دونوں کی جو ایک کومن انڈسٹینڈنگ تھی اس کے تحت کے لائنز کو پھر سے کھول دیا جائے اور منسٹری آف ہیلتھ اس کے اوپر لگاتا رہے اور خوص کر رہی ہے حالانکہ اس ڈیسیجن کو اس پروپوزل کو جو پورے طریقے سے رد نہیں کیا گیا ہے حالانکہ چانسز ہیں کہ فلائٹس کھولی جا سکتی ہے اسی کے تحت ابھی جو نیوز آئے اس کے بتا رہا ہوں کہ سینٹرل ایجنسی فور انفرمیشن ٹکنالوجی اور ایئر لائنز اور سپیشیلس جو ہے انفرمیشن سسٹمز میں انہوں نے بتایا ہے القبص آرابک نیوز پیپر کو کہ جس کے تحت جو ہے فلائٹس کو کھولنے کی بات کی جا رہی ہے اور یہ جو پروسیجر ہے اس کو انڈر ریویو ہے یعنی اس کے اوپر غورو خوص کیا جا رہا ہے حالانکہ پروپوزل کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا یعنی آگے چل کے اس کے اوپر غورو خوص کیا جائے گا جس طرح سے آپ ازارات کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں اگر وائرس کے کیسز کی بات کی جائے تو لگاتار وائرس کے کیسز جو ہیں وہ گھٹ رہے ہیں بڑھ نہیں رہے ہیں یہ ایک اچھا سنکیت ہے اچھے نشان دہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہندوستان سے کوئیت آنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے دوسرے اور بھی دیش ہیں جہاں سے بین کر دیا گیا ہے لوگوں کو آنے کے لیے تو پروپوزل جو ہے بھی انڈر ریویو ہے حالانکہ رد نہیں کیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے آگے ہمیں دنوں میں فلائٹس کو جلد سے جلد کھولا جائے تو دوستو یہ تھی اپ ڈیٹ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پروپوزل کو ریجیکشن نہیں اس کا جو ہے ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے فلائٹس کو کھولی جائیں اور امید جتاتے ہیں کہ بہتر ہونے کی امید جتاتے ہیں ہم آنے والے کل میں کہ بہتر ہو اور لوگوں کو آسانی مہیا کرائی جا سکے تاکہ وہ کوئی جو ہیں وہ آسانی سے آ سکتے ہیں تو دوستو آپ کو اگر اپ ڈیٹ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن دبا دیجئے گا اور سبسکرائب کر لیجئے گا چینل کو تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹ آگاتا رہا ہم کو دیتے رہے ہیں ملتے ہیں غلی اپ ڈیٹ جو تک لئے اپنا خیال رکھئے گھروں میرے یہ سچتے ہیں اسلام علیکم اللہ حافظ